نمستر میرے نام ہیں اوڈانش اور آپ سب ہی کا ہمارے چینل پہ دوستو سواگت ہے گاری کلسٹن جڑ چکے ہیں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ گاری کلسٹن آئی پیل سے اب جا کے بندے کو فرصت ملی ہے تو پاکستان ٹیم کے ساتھ جڑا ہے ویسے یہ خبر میں نے آپ کو بہت پہلے ہی دے دی تھی کہ انیس تاریخ کو جو ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ گاری کلسٹن جو کی ہیڈ کوچ ہے آپ لوگوں کے وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے اور پاکستان ٹیم کو جو ہے یہاں سے ان کا کوچنگ کاریکال جو ہے شروعات یہاں سے فیزیکل طور پہ ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے تو انہوں نے آن لائن کوچنگ دی تھی جب آئرلین والی سیریز چل رہی تھی تو آن لائن کوچنگ چل رہا تھا لیکن اب گاری کسٹن جو ہے چکی ٹی 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 ویشو کب بھی آگے انگلین کی سیریز بھی ہے تو یہاں پہ جو ہے گاری کسٹن اب جڑ گیا ہے ایک ویڈیو پی سی بی نے اور فوٹو بھی جو ہے انہوں نے شیئر کیا ہے اور حالکہ میں نے فوٹو بھی دیکھا ہے ہاں ویڈیو بھی دیکھا تھا کیونکہ ویڈیو بھی دیکھا ہے تو ویڈیو اور فوٹو بھی کچھ تصویرے سوشل میڈیا پہ بارل ہوئی ہے اور اس میں میں نے دیکھا کہ وھاہب ریاض گلی مل رہے ان کے ساتھ ازار محمود گلی مل رہے ہیں بابر آزم گیری کسٹن کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ شیک انہوں نے کیا ہے اور کافی زیادہ ان کو ویلکم کیا ہے بہت بڑا ایک افسر ایک اپورچنیٹی آپ کہہ سکتے ہیں گیری کسٹن بڑا نام ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گیری کسٹن ہم انڈینز کو ویسے بھی بہت زیادہ ڈیر ہے مطلب کلوز ٹو آو ہرٹ ہے اس لیے کیونکہ 2011 کا جو ونڈے ویشو کپ ہم لوگوں نے جیتا تھا وہ گیری کسٹن کی ہی کوچنگ کال میں ہم لوگوں نے جیتا تھا تو گیری کسٹن کے پاس آلڈریڈی دکھانے کے لیے جو ان کی سی وی ہے نا اس میں ایک ورلڈ کپ تو ضرور ہے اس بات کو آپ مانی ہے اور گیری کسٹن بہت اچھے کوچ ہے بہت اچھے ہی کوچ ہے اور گیری کسٹن جیسا کوچ ملنا پاکستان کی خوش قسمتی ہے ایکچولی میں کیونکہ ایک سی وی ہے ان کا ایک آلڈری ایکسپیرینس ہے کافی زیادہ گجرات ٹائٹنز کے بھی ہیڈ کوچ ہے جب اس میں ہیں تو بہت بڑی بات ہے گیری کسٹن آپ کے ساتھ جڑے ہیں ہیڈ کوچ آشش نہرا یا شاید گیری کسٹن گجرات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب ان کا پوزیشن کیا ہوئے ہوئے ہیں شاید میں تھوڑا سا کنفیوج ہو رہا بھر بھی میں یہ بات بتا رہا ہوں گیری کسٹن جو ہے گجرات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے اب چھٹی مل گئی کیونکہ گجرات کی ٹیم جو ہے پہلے ہی باہر ہو گئی تھی گروپ اسٹیج میں ہی باہر ہو گئی تھی اب یہ ہے یہاں سے گیری کسٹن کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی ٹیم کو کس طریقے سے آپ کو سمحلنا ہے دیکھیں پاکستان کی ٹیم میں میں آج بھی یہ بات بانتا ہوں کہ ٹائلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پولیٹکس باجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ٹیم کا ماحول اس سے ہمیشہ خراب رہتا ہے اور جب ماحول خراب رہے گا تو اس ماحول میں کھلاڑی پرفارم نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے اور پلس مائنسٹ چن کرنی پڑے گی ابھی ٹی ٹونٹی وی شو کب ہے آپ ٹی ٹونٹی دنیا آگے بڑھ رہی ہے موڈن ڈی ٹی ٹونٹی کرکٹ ہر کوئی کھیل رہا ہے تو ایسے میں آپ کو جب آپ بتائیں گے کہ بھائی آپ کا یہ رول ہے آپ کا یہ رول ہے اور پلس یہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیل رہا ہے تو آپ ٹی ٹونٹی کرکٹ ہی کھیل ہوگے جب یہ چیز آپ بتاؤ گے کھلاڑیوں کو میں حالانکہ کوچ نہیں ہوں بٹ میں یہ بہتری چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ کے لیے اگر گاری کسٹن کوچ بنے ہیں تو ان چیزوں میں تبدیلیاں ہو کچھ کچھ چینجز ہو بدلاؤ وہ ضرور دیکھے اور مائنڈ سیٹ جو ہے پاکستان کے کھلاڑیوں کا وہ زیادہ مجبوط ہونا چاہیے آپ کو میں بتاؤں کی نو جن کو جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ہے اور سب سے بڑا آسائنمنٹ یہی ایک طریقے سے حالانکہ ٹی ٹونٹی ویشو کب میں پروفی جیتنا بڑا آسائنمنٹ ہے بٹ انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ فیلحال گاری کسٹن کی سب سے بڑی بات ان کے لیے ہوگی اگر گاری کسٹن کے کوچنگ کارکال میں مان لو کہ نو جن کو اگر پاکستان انڈیا کو ہر آ جیتا ہے کرکٹ میچے کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے آپ کے آنکھڑے کتنے بھی جیادہ بہتر کیوں نہ ہو ہو ہی جاتا ہے اگر آپ بہتر اس دن کھیلیں گے تو آپ جیت جائیں گے تو گاری کسٹن کے لیے تو یہ ہوگا کہ بھائی آپ کس طریقے سے آپ اپنے کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کرتے ہو پلس انگلینڈ والی ابھی سیریز ہونے والی ہے انگلینڈ والی جو ابھی سیریز ہونے والی ہے اور ٹی ٹونڈی ویشو کپ جتا لیے تو پھر تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے تو گاری کسٹن ایک ایسے کوچ ہے جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہو کہ نہیں یار یہ بندہ نہ کچھ کر سکتا ہے تو اتنا جتنے بھی پاکستانی فرنس ہمیں دیکھنا ہے بھائی اتنا بھروسہ ضرور کر سکتے ہو کیونکہ اس بندے نے ہم لوگ کو ورلڈ کپ جتا دیا تھا جتایا کھلاڑی ہونے انڈیا کو نوزن کو مدھرانا بات ہے کہ ساری ٹیموں کے خلاب جیت جانا گھنٹا فرق نہیں پڑے گا چیر کریں گے دنے بات